اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے مید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج منگل کا دن ہے ٹیوزڈے ہے اور بارہ ایک کا ٹائم ہے یہ تقریباً جیٹی روڈ پہ ہیں اور میں اور میرے ہس بینٹ جا رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ انہیں ایک چھوٹا سا بھی لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے ابھی ہم بیٹے کے کالج جائیں گے اور وہاں پہ اس کی فی جمع کروائیں گے فی سب بینٹ کروانے کے بعد پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ واک انٹ میں ایک منگل بزار بھی لگتا ہے تو وہاں پہ بھی جائیں گے یہ میرے بیٹے کا کالج ہے کیپس کالج گیٹ سینٹر ہوئی تو میں نے تھوڑا سا شوٹ لیا یہاں پہ زیادہ ویڈیو نہیں بنائی کہ میں بھی کالج میں الاؤنا ہو وہاں پہ جب ہم نے فی سب بینٹ کروائی تو اس کے بعد نکل آئے اب ہم آگئے ہیں یہ مالکن سٹاپ سے جب جنرل ہسپٹل کی طرف ٹرن کرتے ہیں جو روڈ جاتی ہے تو ادھر ہی رائٹ سائیڈ پہ یہ ایک بزار لگتا ہے منگل بزار تو یہاں پہ ہر چیز مل رہی تھی کپڑے تھے مطلب لنڈا بزار بھی لگاوا تھا نیو کپڑے بھی تھے اور اس کے علاوہ جوتے کھلونے ہر تھی مطلب جو کہ ایک بزار میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لنڈا بزار لگاوا تھا یہ بیٹ شیٹیں مل رہی تھیں اچھا سستے ہی تھے اتنے زیادہ ریٹ نہیں تھے اور کچھ چیزیں اچھی بھی لگیں جیسے یہ ساکس بھی تھیں ڈیر لگاوا تھا ساکس کا اور اس کے علاوہ یہ گلاوز بھی تھے یہ دیکھیں فیفٹی کی جوڑی گلاوز کی دیری تھی اور گلاوز مجھے اچھے لگے میں نے ایک جوڑی گلاوز کی لئی بھی فیفٹی ٹپیز میں کیا ملتا ہے چلے چیک کرنے کے لئے لے لے کے کیسے بچے اکثر گم کر دیتے ہیں زیادہ تر سکول لے کے جاتے ہیں اور پھر واپس ہی نہیں لے کے آتے چھوٹے بچے خاص طور پر تو فروٹ بھی اچھا تھا اور فروٹ مجھے کافی ریزنیبل لیا لگا مطلب کے اور اس کے علاوہ فش تھی فش کے ریٹ بھی بناسب تھے کچھ چیزیں ہم نے تھوڑی سی وہ ساتھ لیں کچھ فروٹ لیا کچھ ویجٹیبلز ایک تو لیں گوڑ بڑا اچھا تھا اور بہت بناسب تھا تو سو روپے کلو گوڑ مل رہا تھا اور مطلب مجھے تو ریٹ بڑا بناسب لگا اور اس کے علاوہ جی یہاں پہ اور بھی بہت سے چیزیں تھیں میں نے اور میری اسپرن نے تھوڑی سی شاپنگ کی اور اس کے علاوہ پھر جی وہ ہم نکلے واپس آگے گھر بھی جانا تھا بچوں کے سکول سے آنے کا ٹائم بچے بڑا بیٹا کالج جاتا ہے اس کی چھوٹی کا ٹائم پھر بچے دوسرے سکول جاتے ہیں ان کے چھوٹی کا ٹائم اب واپس آگئی یہ ہم نے واپسی کا سفل ہے نا گھر جا کے کوئی کوکنگ گرہ بھی کرنی ہے کچھ بچوں کے لیے بنانا بھی ہے تو اس لئے ٹائم بہت شورٹ تھا یہ واپسی کا آپ کو میں رستہ دکھا دوں شاید آپ کے پہچان جو واکرنڈ میں رہنے والے لوگ ہیں نا ان کو تو سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ نا جیٹی روڈ صرف دو ایک دو منٹ لگتا ہے اور جیٹی روڈ جو بندہ پہن جاتے ہیں اب ہم گیٹ سے انٹر ہو گیا مطلب ہم واکرنڈ میں آگئے بیریئر نمبر دو سے انٹر ہو گئے یہ بس تھوڑی سی سبزی اور فروٹ اور یہ وہ بس اور یہ جی یہاں پہ اب انوار چوک رکیں گے مظلو جو ہمارا گھر کے پاس والا جو مرکیٹ ہے وہاں پہ اور افتاب صاحب دور لیں گے دور لے کے جانے گا پھر گا جائیں گے کچھ بچوں کے لیے کھانا وغیرہ بنانے اور اس کے بعد اپنی ڈیلی کی جو روٹین ہے سلون بھی جانے یہ دیکھیں یہ بھی ہم انوار چوک پہنچ رہے ہیں سردی ہو گئی ہے مطلب بہت زیادہ تو نہیں لیکن سردی آ گئی ہے شکر ہے کہ آ گئی ہے ویسے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سردی نے آنا ہی نہیں وہ سامنے دودھ لینے جا رہے ہیں واپس آ گئے ہیں تو باس یہ دیکھیں یہ چکوترے میں لے کے آئی تھی مولی لی تھی اور اس کے علاوہ بس تھوڑا سا فروٹ لیا تھا اچھا افتاب صاحب کہہ رہے تھے کہ فروٹ چارٹ بنانی ہے تو اس کے لیے تھوڑا تھوڑا سا فروٹ لیا یہ ایشم تنگ کر رہا تھا اچھا گاوہ کاٹ لیا تھا فروٹ چارٹ افتاب صاحب کو میں نے کہا کہ سوری میں آئے اس میں آپ کے ہلپ نہیں کر سکتی آپ خود بنائیں کیونکہ مجھے تو بچوں کے لیے دوپیر کا کھانا بنانا تھا میں کچن میں جا رہی ہوں اور آپ لوگ بنائیں کھائیں ایشم تو آ گیا تھا سکول سے یہ دیکھیں یہ افتاب صاحب کا باول ہے انہوں نے تو اپنے لیے خروٹ بھی ڈال لیے اور ابھی بچوں کی یہ پڑی ہوئی ہے اس میں بھی ہروٹ ڈالیں گے توڑیں ابھی ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں امید ہے کہ آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے تب تاکیلے اپنا خیار رکھئے گا اللہ افیس